بات کر لیتے ہیں جس میں جانچ ایجنسیاں لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہیں اور لگاتار گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں سوموار کو پین بی کے تین اور ادھکاری گرفتار کر لیے گئے جانچ ایجنسیاں اب تک پین بی کے پانچ ادھکاریوں سمیت گیتا انجلی کے ایک کرمچاری کو گرفتار کر چکی ہے جی ایم لیول کے ایک درجن سے زیادہ ادھکاریوں سے جانچ ایجنسیاں لگاتار پوچھتاش کر رہی ہیں ایڈی نے پین بی کے تقریباً بارے سے ادھک کمپیوٹرز کو سیز کر لیا ہے ساتھی دوہزار دس سے اب تک کی سبھی فائلوں کو بھی سیز کر لیا گیا ہے اس بیچ وہاں گھوٹالے کے آر اوپی نیرو موڈی نے پین بی کو ایک چٹھی لکھی ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ پین بی نے گھوٹالے کا خلاصہ کر ریکاوری کے سارے راستے بند کر دیئے دیش کے سب سے بڑے بینک گھوٹالے کے آر اوپی اور ڈائمنٹ کاروباری نیرو موڈی کے ایک چٹھی سے ہڑکمپ مچ گیا ہے نٹورلال نیرو موڈی نے دھمکی بھرے لہزے میں پین بی کو جو لیٹر لکھا ہے اس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ ماملے کو جاگر کر بینک نے ریکاوری کے سارے راستے بند کر لیے ہیں یہ چٹھی پندرہ سولہ فروری کو لکھی گئی ہے چٹھی میں نیرو موڈی نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے اوپر بقایا رکم بڑھا کر بتائی گئی ہے چٹھی میں یہ بھی لکھا ہے کہ بقایا رکم پانچ ہزار کروڑ سے کم ہے نیرو موڈی نے اپنے اس دعوے کے پیچھے ایک تلیل بھی دی ہے چٹھی میں نیرو موڈی نے لکھا ہے کہ یہ ماملہ سالزنیک ہو جانے سے ان کے برانڈ کو نقصان پہنچا جس سے ان کا بیجنس برباد ہو گیا ہے اور وہ اب بینک کا بقایا چکانے میں سکشم نہیں ہے نیرو موڈی نے لکھا ہے کہ میری پتنی اور ماما میہو چوکسی پر غلط آروپ لگائے گئے ہیں وہی نیرو موڈی کے تھگی کے سبوت تلاشنے میں سی بی آئی کی ٹیم تیجی سے جھوٹی ہوئی ہے ممبئی کی پی این بی شاکھا پر ایڈی کی چھاپے ماری جاری ہے پی این بی بریڈی ہاؤس برانچ میں ہوئے مہا گھوٹالے میں نیرو موڈی گروپ کے ساتھ ملی بھگت کے آروپ میں بینک کے تین بڑے ادھکاریوں کو گرفتار کر لیا ہے پی این بی گھوٹالے میں پی این بی کا جو گریڈی ہاؤس ہے اس کو یہاں پر سیل کر دیا گیا ہے سب سے کاز باتیں ہیں کہ جس طرح سے لگاتار جو اس پر کاروائی ہو رہی ہے کاروائی ہونے کے بعد اب اس پورے برانچ کو سیل کر دیا گیا ہے آپ دیکھیں اس وقت اندینوز آپ کو دکھارا ہے کس طریقے سے یہاں پر جو نوٹس لگائی گئی ہے نوٹس پر ساب سابدوں میں ساب ساب لگ دیا گیا ہے اور اس پر پنجاب نسل بینک کے ادھکاری کے سائن ساتھی سی بی آئی کی سائن ہے اور اس طوام ادھکاریوں کے سائن ہونے کے بعد یہاں پر ساب طور پر لگ دیا گیا کہ یہ برانچ اب سیل کر دیا گیا کوئی یہاں پر نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے اب دیکھ رہے تو تالہ ہے یہاں تالہ کبھی سیل کر دیا گیا ہے یہاں پر سی بی آئی کے لوگوں طرف سے یہ سیل کر دیا گیا ہے اس ساب مقصد ہے کہ اس برانچ میں جس طرح سے بڑا کھوٹالا ہوا ہے ساڑھے گیارہ جات کرون کا نیرموڈی نے کھوٹالا کیا ہے اس کے بعد اسے سب ہی جترے بھی یہاں پر لوگ کام کرتے ہیں جو جانکاری ہمیں ملی کر رہے ہیں بیس سے ادھک کمشاری اور ادھکاری اس میں بیٹھتے تھے وہ کام کرتے تھے ان سب ہی لوگوں کے اوپر سی بی آئی کا سکھ ہے کہ سب ہی لوگ اس میں علموال بہ سکتے ہیں بن سوموار کو ورلی ستید نیرموڈی کے پنگلے پر بھی سی بی آئی نے ریٹ ڈالی اس سے پہلے بھی 3 اور 4 فروری کو نیرم کے ٹھکانوں پر ریٹ کی تھی اس کے علاوہ ایڈی کی ٹیم نے 49 جگہ پر چھاپے ماری کی اس طرح نیرموڈی سے جڑی جب سمپتیوں کا آکڑا 5716 کروڑ روپے تک جا پہنچا ہے ادھر دلی میں لگاتار سی وی سی کی بیٹھک ہو رہی ہے اس گھوٹالے کے بعد سی وی سی نے سبھی بینکوں کو آدیش دیا ہے کہ کسی بھی ادھکاری کو تین سال سے ادھک ایک برانچ میں نہ رکھا جائے لہٰذا ایسے ادھکاریوں اور کرمچاریوں کا ٹرانسفر کرنے کا فرمان جاری کیا گیا ہے سوطروں کی معنی تو نیرموڈی ویدیش میں جا کر چھپا بیٹھا ہے خبر ہے کہ نٹورلال نیرموڈی دوائی میں ہو سکتا ہے لہٰذا جانچ ایزنسی اس کی تلاش میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں ممبئی سے ابشیق سرما اور دلی سے راکے سنگھ کے ساتھ بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز تو چوڑی اور سینہ زوری کا جیتا جاکتا ادھارن نیرموڈی ہے پہلے گھوٹالا کر کے بھاگ جاتے ہیں گیارہ ہزار تین سو کروڑ لے کے پی این بی کے اور اس کے بعد چٹھی لکھ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے برینڈ کو نقصان پہنچا رہے ہیں میرے ساتھ میرے سہی ہوگی ابشیق جڑ گئے ہیں ابشیق بہت آشر ہے ہو رہا ہے اس چٹھی کو سن کر بھی کہ چوڑی اور سینہ زوری پہرال آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس سمعے کا لیٹس اپ ڈیٹ کیا ہے کتنی گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور آگے کیا کچھ کرنے والی ہے سی بی آئی اب بلکل دیکھئے گرفتاری لگاتار بڑھتی جاری ہے آکڑا پہلے تین لوگ گرفتار کیا گیا تھا اب چھے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں تین لوگ کل بھی گرفتار ہوئے ہیں اور تین لوگوں کو آج کورٹ میں پیس کیا جائے گا کورٹ کے پیس کرنے کے بعد جو جو ان کے اوپر بھاگیداری ہے پورے جرم کا وہ قبول کریں گے اور سی بی آئی کورٹ کو بتا گی کہ ان کا اس معاملے میں جرم ہے اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا اسے سی بی آئی ریماند مانگے گی سب سے خاص بات ہے کہ اس پر معاملے پر سی بی آئی لگاتار پی این بی کے تمام جو آلہ دکاری ہیں اس کے علامہ جتنے بھی انہیں اور بینک کے آلہ دکاری ہیں ان سے لگاتار پوچھتار کر رہی ہیں پوچھتار کر کر جب کل تین لوگ گرفتار کیا گیا تین لوگ جو پہلے گرفتار کیا گیا تھا ان لوگ کو آمنے سامنے بیٹھا کر رات بھر پوچھتار کی گئی کہ آخر کار کس طریقے سے آپ لوگوں نے گھوٹالا کیا اس میں اور کون کون سامل ہیں لیکن سی بی آئی دیکھئے اس پر معاملے کو اپنے پورے قبضے میں لے لی ہیں جتنے بھی جان ایجنسیاں ہیں چاہے ایڈی کی بات کریں چاہے سی بی آئی کی بات کریں لیکن بھلے ہی رکھیں نیرو موڈی نے لیٹر لکھ دیا ہو پی این بی کو اور پی این بی کے بارے میں تمام ایسی باتیں لکھی ہو کہ اس نے اجاگر کر دیا میڈیا میں بات بتا دیتاکہ ہمارا بدنامی ہوا تمام ایسی باتیں لکھی ہو کہنے کہ اس سے اس بات سے ساپ جائر ہوتا ہے کہ اس کا پیمنٹ کرنے کا مقصد جناسا بھی نہیں تھا اس کے لئے ہوا دیش سے بھاگ چکا ہے اور اس کے بعد اب جانکار یہ بھی مل رہی ہے کہ سی بی آئی بھی انٹر پول کی بات لے رہی ہے اس پر معاملے پر انٹر پول کی بات سے وہ جاننا چاہ رہی ہے کہ اکھر نیرو موڈی اس وقت کہا ہے اکھر ہے کہاں ٹھیک ہے ابی شیک آپ نظر بنا کر رکھئے اور جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ہوگا ان ریٹ سے جڑا ہم پھر آپ کے پاس لوٹ کے آئیں گے اور آپ اپنی سہیوگی کنچن کا روک کر لیتے ہیں جو ہمیں بتائیں گی کہ اس پورے گھوٹالے میں اب تک کا لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے اجیشو اپنا شکریہ آپ کا تقریباً سارے گیارہ ہزار کروڑ کا جو یہ مہا گھوٹالہ یہ ہر دن نئے کھلاسوں کے ساتھ سامنے آ رہا ہے اب تک چوری اور سینہ زوری کی بھی باتیں سامنے آنے لگ گی ہیں اس سلسلے بات طریقے سے بڑی اپ ڈیٹس اپنے درشکوں کو دے دیتے ہیں سب سے پہلے بتا دیں کہ پین بی کے تین اور ادھیکاری جو ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے فوریس ویبھاگ کے تتکالی مکھے پربندھک بیچو تیواری گرفتار کیے گئے ہیں تین ادھیکاری جو ہیں انہیں بیچو تیواری کا بھی نام ہے اس کے باتے ہیں فوریس ویبھاگ کے مینجر یشون جوشی گرفتار یہ دوسرے بڑے ادھیکاری ہیں اور تیسرے جو ہیں وہ ہے مریاد کھنٹ کے ادھیکاری پرپل ساونت یہ تیسرے ادھیکاری ہیں جن کے گرفتاری ہوئے تین بڑی گرفتاری ہیں اب تک ہوئی ہے اس پورے گھٹنا کرم پر اب تک چھے آروپی جو ہیں گرفتار کیے گئے ہیں یہ بھی جانکاری دے دیں کہ پین بی کی تقریباً بارہ سے ادھیک کمپیوٹرز جو ہیں وہ سیز کر دیے گئے ہیں 2010 سے اب تک کی سب ہی فائلے ہیں وہ بھی سیز کر دی گئے ہیں اور آئیکر موڑاگ نے گیتانجوری گروپ کی ساتھ اور پروپٹیز ضبط کر لی ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ ہم اپنے درشکوں کو دے رہے ہیں سادھی بتائیں کہ سومبار کو جی ایم سٹر کے تیرہ ادھیکاریوں سے پوشتاش کی گئے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہے پوشتاش کا صلحہ آگے چل رہا ہے بڑھ رہا ہے اور نیرہ موڑی تک پہنچنے کی جو کوشش ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے شبنا بہت بہت دھنیوات کنچن آپ کا بہت اہم جانکاری آپ نے دی نیرہ موڑی اور میہل چوکسی دونوں ہی گھوٹالے باز ماما بھانجے نے ایسا چونہ لگایا ہے کہ آج سب ہی جولرز پریشان ہیں چونہ تو بینک کو لگایا ماما بھانجے نے لیکن جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ڈائیمنڈ اور سونے کے ویاپاری ہیں ان کی حالت خراب ہو چکی ہے ممبئی کے مشہور جویری بازار سے انڈیا نیو سموادہ تھا ابھی شیخ شرمہ کی یہ رپورٹ دیکھئے نیرہ موڑی دیش کا سپر بڑا گھوٹالے باز ساڑھے گیارہ جا کرون لے کر تو فرار ہو چکا ہے نیرہ موڑی اور میہل چوکسی ماما بھانجے نے پورے بجنس کو یعنی کہہے کہ پورے جولری بجنس کو چوپٹ کر دیا تو غلط نہیں ہوگا جولری بازار جو ہے جسے سے لگاتار کام کرتی ہے وہاں کے لوگ پرسان ہیں کہ آخر دھندہ کرے تو کرے کیسے بینک انہیں اب لون دے گا نہیں دھندہ ان کے پاس ہو نہیں رہا ہے دکانیں کھالی پڑی ہوئی ہیں کسٹمر آنی رہے ہیں کرے تو کیا کرے اسی کا جازہ لینے کے لیے اس وقت ہم ممبئی کے جیوری بجار میں آئے ہوئے ہیں جو ایسیہ کے سب سے بڑی مارکٹ مانی جاتی ہے جیوری کی جہاں پہ ڈائمنڈ سے لے کر ہر چیز ملتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دکان میں سمناتہ چھائے ہوا ہے یہاں پر کسٹمر نہیں ہے کارن صاحب ایک دوگر آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کے مند میں ایک بھے ہو گیا ایک ڈاؤٹس ہو گیا ہے کہ سائل جو ڈائمنڈ لیں گے وہ نیرو موڈی والا ڈائمنڈ تو نہیں ہے وہ میہوچ چوکسی والا ڈائمنڈ تو نہیں ہے کیونکہ اس ڈائمنڈ میں ملاوٹ ہے اس ڈائمنڈ اگر آپ سمجھنے کے لیے پانچ لگ کا ڈائمنڈ لیتے ہیں تو وہ ڈائمنڈ پانچ لگ کا نہ ہو سکتا دس زار کا اور بیس زار کا ہو یہ بڑی دوبیدھا لوگوں کے اندر ہو گئی ہے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کیا کہیں گے سر آپ تو کہہ ستے ہیں کہ ہم جو لڑی والے کہیں برباد ہو گئے ہیں بلکل یہی جیسا کہ آپ نے کہا بس وہی اس طرح پر ہم کھڑے ہیں پیپروں کے مادے ہم سے معلوم پڑا کہ ہماری انڈسٹری کے لوگوں نے قریبا سالے 11000 روڈ روپے کا جو ایک فراڈ کیا ہے بینک دوارا اور جس کے انترگر تو ایک سب سے بڑی حدثہ آج ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری جو گولڈ ریٹنگ ہے ریٹنگ آج نیچے جو ستر اسی پرسٹ سی آج آگے چالیس پرسٹ پر آگے کھڑی ہوئی ہے اس کے وجہ سے سب سے بڑا پرابلم آنے والا سمم آئے گا جو چھوٹے چھوٹے لوگ جو بینک کے لون سے کام کرتے تھے ان کے لئے ایک بہت بڑا مشکل کام ہو جائے تھا اور ان کو دھندے بند کرنے پڑیں گے یہ حالت ہے یہاں جولری بجار کی ہے جیوری بجار کی جو اسی ہے کہ سب سے بڑی مارکٹ کہہ جاتی ہے ڈائمنڈ کی بات کریں چاہ سونے چاندی کی بات کریں اور یہاں پہ حالت ہے کہ آپ دیکھ سنناٹا چھایا ہوا ہے کیوں کیونکہ نیرو موڈی اور محل چوکسی نے لگایا ہے بڑا چونہ ایک دو روپے کا نہیں ستاڑک گیارہ ہجار کرون کا لگاتار اس کی اور آکڑا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے گرپتاریاں اور بھی لگاتار ہوتی جا رہی ہیں لیکن سب سے اہم باتیں ہیں کہ اس میں جو پیسیں گے جو کمجور لوگ ہوں گے یعنی اس باجار میں اس مارکٹ میں ہوں گے ان کے دن اب خراب آنے والے ہیں اچھے دن ان کے گئے ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا اسی لیے لوگ سب سے بڑی چیلتی دیس بات کی ہے انگریٹنگ کم چکی ہے بینک لون نہیں دے گا جو لون لیا ہے اس کو چکتا کرنا پڑے گا اس لیے آنے والے سمیہ میں جو جولرز ہیں ان کی حالت اور خراب ہونے والی ہے کہ میں بسلو کے ساتھ اب سکھ سرما انڈیا نوج ممبئی